بول نیوز ہیڈکوارٹر اور قرائے سے زیادہ ٹیکس سب سے پہلے بات بڑے خطاب کی اور سے اس پاکستانی کسی کو پیسہ بھیجیں تو وہ فورن فنڈنگ کیسے ہو گئی اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو بیرون ملک پاکستانی جو اپنوں کو پیسہ بھیجتے ہیں وہ کیا ہیں عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سوالات اٹھا دیے احتجاج سے خطاب میں کہا تحریک انصاف کو ملنے والی رقم فورن فنڈنگ نہیں ہے عمران خان نے انتخابات میں چلنے والے پیسے پر بھی سوالات اٹھائے کہا سینٹ میں سریعام بازار لگتا ہے عراقین کو خریضا جاتا ہے گلانی کا بیٹا پیسے دیتے پکڑا گیا سندھ ہاؤس میں منڈی لگی لاہور میں الیکشن کے دوران لوگ پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے لیکن الیکشن کمیشن کو کوئی فرق نہیں پڑا اب یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے یہ تو یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک سے پیسہ کٹھا وہ غلط ہے یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو اکتیس ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی رمیٹنس بھیجتے ہیں وہ کیا ہے پھر اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن ہم بینکراپٹ ہو جائے میں جب پولٹیکس میں آیا تو چودہ سال تک ہماری پارٹی چھوٹی رہی وہ کیوں چھوٹی رہی کیونکہ بڑا مشکل تھا پیسہ کٹھا کرنا وہ تو میں تو پہلے دن سے ان دونوں کو مافیاز کو چیلنج کر رہا تھا تو ہمارے لیے پیسہ کٹھا کرنا بڑا مشکل تھا پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولٹیکل فنڈریزنگ کی وہ تھی پیریکل صاحب ان دو پارٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں فنڈریزنگ کی کیونکہ ان دو پارٹی کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں دنیا میں میں گیا ہمیں بلائے ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے پی ٹی آئی امریکہ بنی پی ٹی آئی برطانیہ بنی تھوڑے تھوڑے پیسے شروع کیے اس طرح ہماری پارٹی اوپر آنی شروع سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر ایمپیز کو خریدا جاتا ہے ہر جگہ نہیں کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں ہم نے اپنے بیس ایمپیز کو پختون خواہ سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن ہیں ان کی تصویریں بھی چلیں کہ وہ پیسے پانچ پانچ کلوڑ روپیہ ان کو دے رہے ہیں ان کی بلکہ ویڈیوز بھی چلیں یہ پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھ ہاؤس میں ساروں کو پتہ دا ریٹ کتنا ہے کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں کسی کو کر دیتے ہیں الیکشن کمیٹوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں دھائی سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز آئیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں خفیہ ہاتھ بیٹھ کے ریزلٹ کو نہیں کر سکتے اسے کیونکہ جیسی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباتے اور ریزلٹ آ جاتا سامنے اب بٹن کے مطابق اس انجیو جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے جو ان کو پر سرویز کرتا ہے اس کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دانلی کرنے کے ہیں اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز سے اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے ان دونوں نے پورا زور لگایا اس تک یہ نہ آئیں مشینز اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن اف پاکستان حکمران عوام سے اتنے خوافت ادا کیوں ہیں احتجاج کی کال دی تو اسلام آباد کو خلا بنا دیا گیا لگتا ہے جیسے شہر قدار پر کوئی بیرونی حملہ رونی حملہ ہونے والا ہے جمہوری حق پر ڈاکے پر عمران خان حکمرانوں پر برس پڑے کارکنوں سے فتاب میں کہا 25 مائی کو کبھی نہیں بھولیں گے ڈی چاک پر عوام پر ظلم کیا گیا ہمیشہ ہماری کوشش ہوئی ہے کہ آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے اتجاج بھی کریں جو بھی ہم جلسے کریں جو بھی کریں لیکن میری ہمیشہ کوشش رہی کہ آئین اور قانون کے بیچ میں رہے میرے ملک کو کوئی نقصان نہ ہو تو یہ اتنا خوف کیوں ہے یہ جو ان کو کیوں ڈار ہے اتنا زیادہ اور یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ پتا چلانا ہے کہ یہ ایک دم اسلام آباد کو بنگ کر دیا کنٹینرز لگا دیئے لوگوں کی زندگی عذاب کر دی کہ پتہ لگا اسلام آباد کو انہوں نے پچیس میں کوئی ظلم کیا میں کبھی نہیں بھولوں گا جو شیلنگ کی گئی یہ آپ یہاں ہیں آج ایفرائیگن پارک میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈی چاک پر انہوں نے کس طرح کا ظلم کیا اپنی پولیس اپنے رینجرز ربر بلڈٹس چلا رہے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں پتہ نہیں کوئی دشمن فوج آ گئی ہے اور انہوں نے کیوں کیا وہ خوف کھلانا چاہتے ہیں ان کا خیال تھا کہ ایک دفعہ ان کو دباؤ گے مارو گے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے بیڑ بگلوں کی طرح الیکشن کمیشن کا فیصلہ منظور نہیں شہری عمران خان اور تحریک انصاف کی امایت میں احتجاج کرنے باہر نکل آئے حسنہ آمباد کی ایف نائن بارک میں بڑا جلسہ ہوا جس میں کارکنان نے بھرپور شرکت کی حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بھی لگائے الیکشن کمیشن کا متنازعہ فیصلہ ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کے قافل پہنچے ایف نائن پارک میں بڑا احتجاج ہوا کارکنوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے خواتین اور بچے بھی احتجاج میں شریک تھے جنہوں نے کہا یہ فیصلہ منظور نہیں یہ الیکشن کمیشنر منظور نہیں یہ حکومت بھی منظور نہیں انہوں نے اتنا غلط فیصلہ دیا ہے اور جس میں کچھ بھی نہیں نکلنا آپ دیکھئے گا ہمارا جذبہ ایسی ہے گرمی ہو یا سربی ہو ہم ایسی کریں گے اور کسی بھی حد تک جائیں گے الیکشن کمیشنر کو استیفہ دینا پڑے گا جتنے میں یہ لوگ پروپیگنڈانس کر رہے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہونے والا بڑی مشکل سے کوئی نہ کوئی جھوٹا کیس بنا کے نکال کے اور خان کو باؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی خان کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کی خواتین اس تحریک کا حراول دستہ ہیں اور ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں آپ ہر اوچھا ہر کنڈا استعمال کر رہے ہیں آپ کریں لیکن اب عوام جاگ چکی ہے چارلی چپلن کو بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اعتراض تھا وہ بھی اعتجاج کرنے ایف نائن پارک جا پہنچے اعتجاج سے پہلے ہی امران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ حکومت نے ریڈ زون کو وار زون بنا دیا تھا ہر جگہ ناکے اور بارے لگائی گئیں پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی شہر اقتدار کو کنٹینرز کا شہر بنا دیا گیا جلد سیلیکشن کمیشن گھر جائے گا اب پاکستان کے مستقبل کے فیصلے پاکستانی قوم ہی کرے گی پی ٹی آئی رانوما آسد عمر کا اسلامباد اعتجاجی جلسے سے خطاب پرویس خٹک بولے یہ سازش کر کے آئے ہیں جو عوام کو قبول نہیں فیصل جاوید نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کوئی فورن فرنڈنگ ثابت نہیں ہوئی ہمیں یہ سلطانی الیکشن کمیشن منظور نہیں یہ شرمیشن جسی طرح سے ہر شہبات بار کرے کسی سے ہی تکرے سلطان شرمیشن کھارے کامیشن کھارے اگر گرن کو مکتر ہے جو جو پاکستان کے فیصلے کرے گی پاکستان دونڈنگ ثابت نہیں ہے پاکستان دونڈنگ ثابت نہیں ہے پاکستان دونڈنگ ثابت نہیں ہے یہ یہ ہے کہ پاکستان کے محام سے یہ ادا کر دیئے کہ یہ کام کھڑنا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ یہی ہے جارہ راجوے پکہ ہوئے ہیں اور دورہ راڑھا جاتا ہے ایسے راڑھا جاتا ہے امرار راڑھا ہمارے مطلب تکی بیار راڑھا جاتا ہے آج جو کو کام لڑھ گئے ہیں تو سمجھے جائے گا یہ سنسلائے میں سکشم ملشاکن یہ دکھ سانسلائے آگے ہیں اکٹوبر نومبر میں ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا عوامی مسلمنی کے سربراہ شیخ رشید کی پیش کوئی بول نیوز سے خصوصی بات چیت میں حکومت کو کھری کھری سنا دی کہا رانہ سناؤلہ نے اسلامباد کو بلوک کر کے سیاسی ساکھ کو راکھ بنا دیا عوام عمران خان کے ساتھ اکٹوبر نومبر میں حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اسلامباد کو بلوک کر کے رانہ سناؤلہ نے سیاسی ساکھ کو راکھ بنا دیا وہ اکل کا اندہ ہے اس کو اکل نہیں ہے اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ میرے نزدیک شک میں ہے اگر یہاں چلے جاتے یہ پورا من اجتجاج ہو جاتا کیا ہو جاتا سارا اسلامباد کو بلوک کر کے انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو راکھ بنا ہے انشاءاللہ دالہ عمران خان کے ساتھ لوگ ہیں اللہ کامیابی دے گا یہ ناکام ہوں گے ناشاد ہوں گے سیاسی طور پر برباد ہوں گے ہم فساد نہیں چاہتے 25 تاریخ کو بھی عمران خان نے صبح کے وقت ہی کہا کہ آپ دسپرس ہو جائیں کیونکہ یہ لاشیں چاہتے ہیں ہم ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے ہیں اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے